ویلکم ٹو می چینل سٹڈی آن لائن 1.11 اس چینل پر آپ کو فارمکولوجی پڑھائی جاتی ہے اور آج کی جو یہ ویڈیو ہے ہم ایک ڈرگ کے بارے میں ڈسکس کریں گے جس کا نام ہے یولی پریسٹل یولی پریسٹل کس طرح کی ڈرگ ہے اسے کون سے ڈوزیج فارم میں آتی ہے یہ کیا میکنیزم سے اپنا ایکشن پر فارم کرتی ہے اس کی کلینیکل یوزز کیا کیا ہیں اور جب آپ اس ڈرگ کا استعمال کریں گے تو کیا کیا سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں ان تمام چیزوں کو ہم ڈسکس کریں گے لہٰذا ہمارے ساتھ انڈ تک بنے رہیے تاکہ یہ انفرمیشن آپ تک پہنچائی جا سکے سٹارٹنگ ویڈ دا برینڈ کہ جب آپ مارکٹ میں یہ ڈرگ لینے جاتے ہیں تو کون سے برینڈ میں یا کون سے نام سے اویلیبل ہے تو انڈیا پاکستان میں نیو پریسٹل کے نام سے ایلیٹا کے نام سے ایلا ون بہت فیمس برینڈ ہے یا فیمی پریسٹل اس کا بہت ہی فیمس برینڈ ہے مارکٹ میں بہت زیادہ اویلیبل ہے اس برینڈ کے نام سے پانچ ایم جی میں یہ ڈرگ اویلیبل آتی ہے کیپسولز ہوتی ہیں اس کی میکنزم اس کا بہت ضروری ہے کہ یہ کس چیز کیلئے استعمال ہوتی ہے تو اب آپ سمجھئے کہ سیلیکٹیو پروجسٹیرون ریسپٹر موڈیولیٹر دیکھیں پروجسٹیرون جو ہے یہ فیمیل سیکس ہارمون ہے تو یہ فیمیل کے اندر ہوتا ہے تو پہلی بات تو یہ کہ یہ دوائی جو ہے یہ فیمیل استعمال کرتی ہیں وہاں میں پروجسٹیرون کا جو ریسپٹر ہوتا ہے یہ اس کو موڈیولیٹ کر دیتی ہیں اور یہ جو کنسپشن ہوتا ہے یعنی کہ جب سپرم اور ایگ آپس میں ملتے ہیں اس کو کنسپشن کہتے ہیں تو یہ ڈرگ کانٹرسپٹیو ہے یعنی سپرم کو اور ایگ کو آپس میں ملنے نہیں دیتا فیمیل پرگننٹ نہ ہو یعنی پرگننسی سے بچنے کے لیے خواتین اس ڈرگ کا استعمال کرتی ہیں اس میں کچھ باتیں ہیں کہ جب آپ اویولیشن سے اس کو بالکل پہلے لیتے ہیں تو فولیکولر رپچر وہ تھوڑا بعد میں ہوتا ہے یعنی کہ فیمیل میں چینجز لے کے آتے ہیں فولیکلز کے اوپر اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کا پرائیمری میکنیزم افیکشن ہے وہ دراصل ایمرجنسی کانٹرسپٹیو ہے یعنی اس فیمیل کے جو سپرم اور ایگ ان کو آپس میں ملنے نہیں دیتا تو یعنی کہ اویولیشن کو ڈیلے کر دیتا ہے یا انہیبیٹ کر دیتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو یوٹرس میں جو انڈومیٹریم ہوتی ہے اس پہ تھوڑا سا اپنا ایفیکٹ لے کے آتا ہے تاکہ آفٹر دے ایمپلانٹیشن ڈوزیج فرم این سٹرینٹھ میں دیکھا جائے تو ٹیبلیٹ کی فرم میں اویولی بل ہے تھرٹی ایم جی اور پانچ ایم جی میں اویولی بل ہے اچھا ایمرجنسی کنڈیشن ہے کانٹرسپٹیو ہے جب شادی کے بعد جب میل اور فیمیل آپس میں ملتے ہیں اور میل جو ہے اپنے سپم ٹرانسفر کرتا ہے دیورنگ دا انٹرکورس تو اس دوران اگر فیمیل جو ہے پریگننٹ نہیں ہونا چاہتی تو یعنی کہ وہ کنسپشن نہیں چاہتی وہ کانٹرسپشن چاہتی ہیں تو اس دوران یہ اس ڈرگ کا استعمال کیا جاتا ہے لیکن یاد رکھئے اگر تو ڈرگ لینے کے بعد ہی تین گھنٹوں کے اندر اندر اگر فیمیل وومیٹنگ کر لے تو پھر آپ کو پھر سے ڈوز ریپیٹ کرنی پڑتی ہے اور زیادہ تر افیکٹیو یہ ہے کہ آفٹر دا سیکشوال ایکٹیویٹی سیونٹی ٹو آور کے اندر اندر اگر اس ڈرگ کا استعمال کیا جاتا ہے یعنی بہتر گھنٹوں کے اندر اگر آپ یہ ڈرگ لے لیتی ہیں فیمیل تو زیادہ اچھا چانس ہے کانٹرسپشن کا تو اس کا میجر یوز جو ہے وہ یہی ہے کہ یہ پریگننسی کو روکتا ہے یعنی اگر فیمیل پریگننٹ نہیں سے پہلے آپ ڈرگ استعمال کر سکتے ہیں پریگننٹ ہونے کے بعد یہ ڈرگ استعمال کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کے علاوہ جو خواتین اوورویٹ ہے یعنی جن کا وزن بہت زیادہ ہے وہ پھر وہاں پہ بھی اوورویٹ میں یہ ڈرگ زیادہ بہتر کام نہیں کرتی جن خواتین کا جو باڈی میس انڈیکس ہے وہ تیس سب زیادہ ہے تو زیادہ تر یہ ڈرگ کام نہیں کرتی اگر ایسی کوئی کنڈیشن ہے تو اپنے ڈاکٹر یا فارماسیسٹ سے آپ کنسلٹ کیجئے اور وہ آپ کو زیادہ بہتر رائے دے سکتے ہیں کچھ سائیڈ ایفیکٹس آپ جو ابزرف کر سکتے ہیں آفٹر دس ڈرگ تو وہ ہیڈیک ہے یا ایبڈومینل پیٹ میں بغیرہ پیٹ میں درد بغیرہ مطلی ہونا جو آپ منسٹریشن ہے وہ greater than 7 days پہ جا سکتے ہیں یعنی زیادہ دیر تک منسٹریشن ہو سکتی ہے اچھا pain feel کر سکتے ہیں آپ دس میں نوریا یعنی خواتین کو pain feel ہو سکتا ہے کبھی کبھی bleeding بھی ہو سکتی ہے اور تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے تو یہ کچھ سائیڈ ایفیکٹس ہیں جو اس ڈرگ کے ہو سکتے ہیں بارال یہ ڈرگ یہاں پہ ہمارے جو ویڈیو ہے اس میں تو آپ کی information کے لیے ہے اور اگر آپ نے کوئی clinical use اس کا کرنا ہے تو آپ اپنے doctor or pharmacist کی مشورے کے مطابق ہی اس ڈرگ کا استعمال کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کا کوئی اور question ہے تو comment section میں آپ پوچھ سکتے ہیں ہم آپ کو جلدہ جلدہ کا جواب دیں گے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو like کریں comment کریں share کریں subscribe کریں اور bell کا icon دبا دیجئے شکریہ